سب سے پہلے تو شکریہ لیکن کیا کہیے گا اس وقت میسنگ پرسن کا راہ گلاپنے والی سماجی تنظیم ان دہشتگردوں کے بارے میں اب کیا موقف رکھیں گی اور یقینی طور پر اب اس وقت لیبریشن آرمی کی پشت بنا ہی کرنے والی غیر ملکی ہاتھ بھی یقینی طور پر شامل ہے دیکھیں بڑی کلیر بات نظر آگئی ہے کہ یہ ٹوٹل ڈھونگر چاہیے ہوئے ہیں سرکٹوری فورسز کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان کی مسئلہ فوج کو بدنام کرنے کے لیے کہ جی کہیں یہ میسنگ پرسن غائب کر دیتے ہیں ہفاظ دیتے ہیں جبکہ اب ان کا بھنڈا پھوٹ چکا ہے آپ کے سامنے مارنگ بلوش نے دعویٰ کیا کرنا دیا اور وہی میسنگ پرسن جو ڈرون اٹیک کیا پاکستان میں ایران کے اندر وہاں آئے گا اور انہوں نے ایکسپ کیا کہ ان کو بارڈیز کو ہماری لانے کی چاہتے ہیں اب جو گوایدر پورٹ پہ آثورٹی پہ حملہ ہوئے اس میں بھی ایکرین کو مارا گیا اس کی بہن نے کر دیا اسے پہلی بھی ایڈنٹیفائی ہو گیا تھا کہ یہ بھی میسنگ پرسن تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام میسنگ پرسن اپنی مرضی سے یہ بی ایل اے بی ایل اے بی ایل ایف روچر نیشنل آرمی بی این اے اس کے بار ٹی ٹی پی ان کے اندر شامل ہوئے میں وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں فیمنیس کو پتہ بھی ہے پاکستان کے پاکستان کے پاس یہ کوئی کومنٹیشن لینا چاہتے ہیں اس کو میرے خیال میں اب وقت آگیا ہے کہ ہمارے کورٹس کو سمجھ آنے چاہیے جہاں یہ دھنے دیتے ہیں ہمارے جنرلیسٹ کو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے کچھ پولیٹیشن کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹل ڈراما انیمی کے نیریٹیف کو سپورٹ کرنے گا ہے جس میں ان کا نیریٹیف یہ ہے کہ پاکستان کے مسلحہ فوج اروام میں دھولیاں ڈالو فوج کو کمزور کرو اور پودانہ فاظر پاکستان کو نقصان پنچائے بڑ مسلحہ فاج اور چیف آمیس آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم ملک سے درستگردی ختم کریں گے جتنے ہمارے شہید ہوتے ہیں وہ ہمارے عزم میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ختم کرنا ہے ان کا بدلہ ہو جائے ہیں ان کے لبائکین کو بھی تسلیح کرنی ہے تو اب اس فقط جو کچھ آپ کے سامنے آج ایک ویڈیو بھی آئی ہے جس میں کس طریقے سے ایبن افغان طالبان جو ہیں وہ اپنی ٹیم تیار کر رہے ہیں پاکستان کو نقصان بجانے کے لئے جو آپ نے دوہا اگریمنٹ کیا تھا کہ آپ اپنی سرزمین کسید پاکستان کو استعمال دے کرنے دیں گے لیکن برکیڈیس اب غیل ملکی ہاتھ بھی یقینی طور پہ مسنگ پرسن کے ماملے میں ملوث ہے تو اس تمام تا صورتحال پہ پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے دیکھیں there is no doubt انڈیا جو ہمارا نمبر ون دشمن ہے اور وہ ہر وہ موقع حاصل جانا چاہتا تھا جس میں پاکستان کو destabilize کرے پاکستان کو ٹیرزم میں رکھے دبا کے رکھے اور پاکستان کو بدنام کرے ہمیں ایکنومک ترقی نہ کرنے دیں ظاہر ہے جب انہوں نے سٹیبلیٹی ہوگی تو فورن انگرسمنٹ آئے گی انڈسٹری لے گئے گی اور کاروبار زندگی چلے گا ایک تو یہ ہے پاکستان کی حکومت کو بڑا کلیر ہمارے پاس اسے کا پلیٹ فارم ہے بات یہ ہے کہ وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہے ہمیں پھر بھی وہاں پر جا کے پورا دھو لگانا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ انڈیا کس طریقے سے پاکستان میں ٹیرزم کر رہے ہیں پاکستان میں منی لانڈنگ کر کے ٹیرزم کو فنڈنگ کر رہے ہیں اور یہ بلکہ اب اسے ہمیں ایفی ٹی ایف میں اس کیس کو لے کے جانا چاہیے انڈیا کو بلکلس کرنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ انڈیا بڑا ملک ہے تجارتی ان کے انٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ ان کی پروکسی یوز کرتے ہیں یہ انڈیا کو امریکنز اگنس چائنہ اور پاکستان ان کو ساؤڈ چینہ سی میں ان کی ضرورت ہے چائنے کے خلاف پھر اس کے بعد ٹو پلس ٹو کا گھرم بنایا ہے جس نوستیلیا جیپان کا انڈیا اور امریکنز ہیں وہ ان کے اٹرسٹ ہیں یہ میں دیکھنا چاہیے لیکن ٹیرزم ایک آپ دیکھیں کس طریقے سے پاکستان کو بردام کیا جائے گا پاکستان کو کیا جائے گا ہمیں تو ہمارے دیشتگرد جب ان کو سزائے موت دیتے ہیں ان کو لیو انٹرنیشنل ارگنسیم کھڑے ہو جاتے ہیں جس طریقے سے انڈیا کبھی وہ آپ کے سامنے سٹائی کرتا ہے کبھی وہ بہانہ لگاتا ہے پلکل مہارے صاحب یہ جو گبادر کاربائی ہوئی تمام تر چیزیں ہوئیں اب اس تمام تر سورطال پہ آپ سمجھتے ہیں پھر سی پیک کا بھی معاملہ اس پہ کوئی اثر پڑے گا جی بلکل میسیج وہ یہی دو دینا چاہتے ہیں یہی تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہم اس کو غلط سائی پہ لے جاتے ہیں ملک کے لیے خدا کے لیے اتنا بڑا نقصان یہ گبادر پورٹ پہ اوثرٹی پہ اٹیک ہے انہوں نے کیا میسیج دیا ہے کہ بلوچستان سیف نہیں ہے we can go anywhere آپ انویسمنٹ مطلیں سی پیک چینہ کو میسی دیکھیں آپ مدنے ہم نہیں بنانے دیں گے اور یہ کون ہی چاہتے ہیں پاکستان کے دشمن ہمارے اندر جو ہیں وہ نادان دوست ہیں کچھ جو سمجھتے ہیں یہ بات کو بات یہ ہے کہ انڈیا کو امریکن ایز ای پروکسی یوز کر رہے ہیں وہ ساری فنڈنگ ٹریننگ ہر چیزیں بوئنگ ہو دیں گے مقصد یہ کہ دیکھیں آپ ایک اسلامی ملک ہیں آپ ایک نیوکلر ملک ہیں آپ کی لڑکا فوج آپ کی جیو سٹیٹک لوگیشن بہت اچھی ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ایک نامک ترقی کریں ایک نامک ترقی کریں گے تو آپ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے ملکی فیصلے اپنے ملکی مقفادات میں کریں گے دیشتہ ایشو پلیز انڈرسنٹ دیوانٹ کہ ہم آئیے ورڈ بینک کے چنگل میں رہیں وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں ہم ان کی مردی سے چلیں اور انسی اوکسین لے کے دو دو بلین ڈالر کے لئے ہم چل دے رہیں یہاں کے لئے پوری قوم پہ کٹھا کھڑا ہماری سوچ ڈیوارسی پہای نہیں ہونی چیز کے وقت پر بالکل ایسے بھی یقینی طور پر جی آرے ساab کہیے گا لیکن مسئنگ پرسن جو ہے آپ یہ سوچیں ان کے پیرنٹ کو نہیں پتا کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں ان کے پیرنٹ کو نہیں پتا کہ what they are doing ان کے پیرنٹ کو نہیں پتا کیا ان کو رکنے کی ضرورت ہے اور پر اس کے پیرنٹ کو رکھا جاتا ہے اس کے مسئنگ پرسن ڈال دیتے ہیں آپ کو حال دیکھیں سب کو چھوڑ دیتے ہیں تو ملک کو ملک کو فوج کو سکیوری فورسی کو حکومت کو مل کے فیصلہ کرنے کیا کرنے پاکستان کارڈ افراد اینی مور تیاریس سیچویشن تیاریس ایکٹیوٹی اور پاکستان کو سٹیپل کرنے کے لیے نئی خومت آئیے let's join hand together اور اس کو سٹینگ در کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے